بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا جولے پہ پانی ہمارے بلکل بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں دوئیوی دال ہے وہ شامل کر دیں گے تو دال اس میں ڈال دیں گے ہم اور اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دال کو ہم نے زیادہ نہیں گلانا بلکل ہاف ہم گلائیں گے ہاف جو دال ہے ہم چاولوں میں اسے دم پہ گلائیں گے تو ابھی ہمیں کور کر دیں گے اور دال کو گلنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے پندرہ میٹھ کے لئے ہم نے دال کو گلائیا تھا دال ہماری بلکل گل چکی ہے ہمیں اسے زیادہ نہیں گلائیں گے بس اتنی ہم نے گلانی ہے ابھی ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور دال کو تا لیں گے ابھی دوسرا پتیلہ ہم نے لے لیا اسے ہمیں مسالہ جب وہ تیار کر لیتے ہیں چاولوں کا تو ابھی اس میں تھوڑا سا تیل ہم شامل کر لیں گے تیل کو گرم ہونے دیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کر لیں گے دو عدد ہم نے پیاز لے لیا ج اسے ہم نے اسے طرح سلائسز میں کاٹی ہیں تیل میں پیازوں کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیتے ہیں پیاز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں انہیں ہم زیادہ بہت ڈاک نہیں کریں گے کوئی اس طرح ہم تھوڑے سے کچھے پیاز رکھیں گے کیونکہ کچھڑی میں پیاز کچھے اچھے لگتے ہیں زیادہ ڈاک نہیں یہ کچھ ہم نے دوسرے مسالے بھی لے لیے ہیں نمک ہم نے لے لیے ایک کھانے کا چمچ اور کڑی پورڈر ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ اور سورخ مرچ پورڈر ہاف چائے کا چمچ لے لیے نمک مرچ جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کاموں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کہتے ہیں لیکن یہ کھچڑی میں کم مسالے ہی اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں کھڑے مسالے ڈال دیں گے اور ان کھڑے مسالوں کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے انہیں بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ لے لیا اسے بھی ہم اچھی طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے ادھرک لسن کو بھی ہم نے زیادہ نہیں بھونے گے بس تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھوننا ہے اب ہم اس میں ٹاماٹر شامل کریں گے میں نے دو ادر ٹاماٹر لے لیے یعنی ہمیں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیے ابھی ہم ٹاماٹروں کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ٹاماٹروں کے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں مثالیں وہ شامل کر لیں گے اور مثالوں کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اگر مثالہ نیچے لگے تو تھوڑا سا ہم پانی لگا لیں گے اور مسالے کو مزید ہم پھونیں گے ڈال میں سے جو ہم نے پانی الگ کر لی ہے اب جو پانی ہے وہ اس میں مسالے میں شامل کر لیں گے میں اس میں تین کپ پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے دو کپ چاول لیئے ہیں باس پتی رائس ہم نے لیئے ہیں جسے ہم نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو رکھا تھا اب انہیں اچھی طریقے سے ہم نے دو لیئے ہیں پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر لیں گے تو سارے چاول کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاول ہمارے پک رہے ہیں اسی میں اب ہم نے دال شامل کر دینی ہے جو دال ہم نے بائل کر کے رکھی ہوئی تھی ساری دال ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دال کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے چاولوں کے ساتھ دال کو ہم نے اتنی گل آیا کہ ہاف ہماری دال گل چکی ہے ہاف اس طرح کچھی ہے وہ اسی میں چاولوں کے دم اور پانی میں گل جائے گی اسی سٹیج میں آپ نمک چک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم ہے تو آپ نمک اور بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے تین عدد ہم نے سبز مرچے لے لی وہ اس طرح اوپر ہم ڈا رہے ہیں چاولوں میں پانی بلکہ تھوڑا رہ گیا کیونکہ یہ دم کے بلکہ قریب آ چکے ہیں تو ابھی ہم اسے دم دیں گے پندرہ مرچے لیے تو ہم نے ایک کپڑا لے لی جس کے ہم نے اوپر سے اس کے ڈکون کو کور کر لی ہے اوپر سے ہم بند کر دیں گے اور پندرہ مرچے لیے ہم اسے لو آنچ پر دم دیں گے مرچے ہمارے ہو چکے ہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ زب دس ہمارے چاول بالکل تیار ہو چکے ہیں فلیم کو ہم نے بند کر دیا اور چاول ہمارے زب دس کھڑے کھڑے بنیں اس طرح آرام سے ہم چمچ سے الگ الگ چمچ کو موگ کر کے چاولوں کو حلال لیں گے ابھی ہم ریتا وہ تیار کر لیتے ہیں کھچڑی کے ساتھ اگر ریتا نہ ہو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ہم نے دائی لے لیے دائی سو کرام اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا پتلا کا لیں گے پریتکلی ہم نے ایک پیاز لے لیا جسے ہم نے صرف پتلا پتلا چھوٹا چھوٹا بری کار لیا کیرہ ہم نے لے لیا آدھا دھنی کے پتے کچھ لے لیا سبز اور پدینی کے پتے ہم نے لے لیے سبز نمک ہم نے لے لیا آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ ہی ہم نے آدھا چائے کا چمچ کوٹی وی کالی مرچ لے لیے ڈاٹ مسالہ ہم نے لے لیے ایک کھانے کا چمچ اسے ہمیں ڈال کے اچھی طریقے سے ہم ان مسالوں کو مکس کر لینا ہے باقی بھی ساری چیز اس میں شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چائے کا چمچ ہم اس میں سابت زیرہ وہ شامل کر رہے ہیں اور سابت زیرہ ڈالنے کے بعد دوبارہ ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ریتہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اسے سرب کریں گے کھچڑی کے ساتھ ریتہ اس طرح اچھا لگتا ہے آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں ٹماٹر اور پودینے کی اور دھنی کی چٹنی بھی بہت مزکی بنتی ہے ساتھ سلات ہو تو اور کیا بات ہے تو اس طرح آپ ٹریک بنا کے سرب کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگے تو میری ویڈی کو لائک اور شیئر ضرور کا دیئے کریں اگر میرے چینل پر نئے ہے تو میری چینل کو سبکرائب ضرور کا دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ بہت سا دعاں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا اللہ حافظ